یہ حالات بھی خبر دیندہ دوسرا واقعہ حضرت عجابر رضی نے فرماؤ دے کہ خندق والے دن جنہوں مدینہ شریف دے محاصرہ کفار نے کرنا سی دے رسول اللہ نے آکھا ہن کھلے میدان سے مقابلہ مشکل ہے خندق کھوڑ لی جدر باگے ہو دروں حملے دا ڈرنی اے جگہ کھوڑی ہے تو پھر خندق کھوڑنی شروع ہوئی پہ آرزت کودیہ تن شریف ایک بہت سخت پتھر آگیا ٹوٹے نا فجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو حاضر کودیہ ارزت کھندق لوگ نبی علیہ السلام کو آئے بے ایک ایسا پتھر آگیا جیسی سارا زور لیا کدال اور ہتھیار اسے مال کی تے ٹوٹزا کوئی نہیں فقال آنا نازل تو نبی علیہ السلام فرمائے میں آپ آؤنا سم قاما و بطنو معصوبن بحضر قربان جائیے اللہ جی رسول اللہ علیہ السلام اٹھے جاب دا دا سی بطن مبارک پیٹ پتھرہ اپنے بردہ پوکھنا وربسنا سلاسہ دا ایام لا نزو کذواقن تے حضرت جابر فرمہ تین دن سارتے گزرے نبی علیہ السلام اور صحبہ تے بسی کوئی شاہ نہیں چکی کوئی لبانی تین دن فاکیٹ گزرے فآخہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مول فزارہ با فآخہ کسی من آہی اللہ رسول اللہ نے کدال پھڑیا ماری ساٹھوں پتھر تے دو بیلکل ریدی طرح بربرا ہو کہ نہ سارا ختم ہو گیا فن کفات و علم راتی کل تو ہر اندکس ہے تو حضرت جابر فرمہ تے میں نبی علیہ السلام دا حال بیک کے پھر اپنے کار گیا جا کے مدین جریدین واقعہ کوئی شاہ ہے کر فینی ریتن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسن صدیدہ میں نبی علیہ السلام نے بہت پاکے دی ہر جو ایک شاہ صاحب نے پتھر 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 موارک فا اخر حضرت جراہ بن سی صاحب میں شیرتوں نے ایک ٹھیلی کر دی جیسے صرف ٹائی کلو نہ جاؤ سی ویلانا بہمتن دا جن اور کارچک بکری سی سادے چھوٹی جی پاس باتو آ میں انہوں زبا کیتا ہم تو شیرتوں نے دوان کیسے حتی جان اللہ ماں فر برما او گوشت جلا سی تھوڑا جاؤ ہنڈیج پایا سم جیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اوٹھے خندک تے گیا کہ نبی علیہ السلام نے آہستہ جائے گل کی تھی انہوں نے بکھیا بھٹائی کلو تو جاؤ ایک پندرہ سو آدمی خندک سے پیرا دے رہا جو کھلا ایران ہو گیا تو بکری نے کی کرنا رہے جوان آہستہ جائے حضور نے راز دیتا اور گل کی تھی وکل تو یا رسول اللہ زباہنا بہمت اللہ اللہ رسول اللہ سے چھوٹی یہ بکری زباہ کی تھی ہے وطہن تو سام من شہیر تے تھوڑے جائے جوان پیسے تے تھوڑے جائے بندے نا چنوے اپنے نال لے کے آجو فساہا نبی صلی اللہ نبی علیہ السلام کو پیر ہوندے یہ ملی ہوندے جائے دیں کر دیں میریٹیڈ نہیں پر میں لوگوں کی صدر آپ نے آواز دیتی یا حلال خندک اور خندک کے جنہیں یا حلال خندک انہ جابر نسارہ سانہ سورن فہیہ حلم بکم جابر رضی اللہ نے کھانا تیار کیتا چلو آجو چلئے تو حضرت جابر رضی اللہ پہلہ کار پہنچے تو بی بی نے کہا رسول اللہ دسیاز کیا دسیاز ہی پر ہوتے آگل ہوئی ہو اے ہون جوٹ آئی کرو جڑے جے بلی اللہ کی کرو گا مگر نبی علیہ السلام نے کہتا لا تنظرنہ برمتکن ولا تخبزنہ عدین اکمت تاریہ میرے ہون تک نہ ہنڈی اتارے ہو کہ نہ آٹھائی جڑانوں گنا شروع کرے ہو پکونا وَجَا فَأَخْرَجْتُ لَهُوَ جِنًا فَبَسَكَ فِيهَ بَارَكَ لِذُمْ رسولِ کریم علیہ السلام آئے جسی آٹا آپ دے پیش کی تا تو آپ نے اپنا لعا مبارک ہو جی پایا اور اللہ آگے برکتی دعا کی سمہ محمد علیہ برمتنا پھر ہنڈی یلوی گئے فَبَسَكَ فَبَارَكَ عدی جیلہ مبارک پایا اور اللہ تعالیٰ آگے برکتی دعا کی سمہ کار اوڈی خوابزتن فَلْتَخْوَزْ مَاقَ آکھا ہونکو سے پکونا لی سادلو تپکائی جائے وقت دہی میں برمتکن تیتے ہی رکھے نا چلے چاہیے پہی روے ہنڈی پاپا کے لوگانا دو جائے بلا تمزلو افتارو نام وهم الفن ہزار بندازیوں سے فَاُقْسِمُ بِاللَّا لَا قَلُو حَتَّا تَرَكُو وَنْحَرَهُ تو حضرت جابر رضی نے میں اللہ بھی قسم کھا کے آنا بھی سارے کھا کے چلے گئے فَإِنَّا بُرْمَتْنَا لَتْغِتْكَ مَاحَيَاتِ سادلی ہنڈی جو اسے طرح یوبر رہی تھی جس طرح پھیلانا اور اندر کوئی کمی نہیں آئی اے اللہ اے دھری اپنا ہونا وہ خاندہ ہے اے جنا جا کھاندرہ آگیا نہیں یہ دنیا ہونا چاہیے اپنے آپ ہی خدا ہے گا یا نہیں ہے گا کچھ نہیں اسباب سارے کم کر دے وَإِنَّا دِنَا لَا يُخْبَض کما ہوا آٹھا وی اسے طرح ہی جڑا تھی پورا پیاس سعی بخاری المسلم دن